ورلڈ کیسے بنا اس چیز کے تعلق سے سائنٹس بڑے زمانے سے ابزرویشن کر رہے تھے جب پاورفل ٹیلیسکوپز انویٹ ہوئے انہوں نے یونیورس کو ابزروف کیا ابزروف کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا ایک ریالائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر سٹیون ہاکنز جو زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہے انہوں نے اپنی کتاب a brief history of time میں انہوں نے بتایا ہے the discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the big bang theory وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو bridges of matter space میں ملے اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے الگ الگ جو matter ہے اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہے ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں distance اتنا تھا ابھی distance اتنا ہو گیا ان کے بیچ میں distance اتنا تھا بڑھ گیا یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا آیا رہا ہے تو اس سے انہیں proof ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے spread out ہو رہا ہے انہوں نے deductions کیا اور calculations سے یہ بات conclusions پہ پہ پہنچے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی recording کرتا recording کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ spread ہو رہا ہے تو اگر اس کو reverse motion میں play کریں گے تو کیا ہوگا قریب آتا ہو دیکھے گا تو انہوں نے وہ calculations سے deduce کیا کہ یہ جو spread ہو رہا ہے یہ speed میں اگر reverse motion میں ہم time میں backwards دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے قریب آتے آتے ایک ایسا time تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ سب کے سب ایک تھے سب کے سب ملے ہوئے تھے جسے primary nebula کہتے ہیں اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا ایک بہت بڑا explosion ہوا تھا جسے کہتے ہیں big bang جو دولت سائنٹس نے اس بات کو discover کیا انہیں یہاں تک کہ nobel prize ملا بعد میں جا کر جو یہ theory مانی جاتی تھی شروع میں اس کے proofs اور اور proofs ملنے کے بعد اسے آج fact کے طور پر مانا یاد ہے قرآن کی ایک آیت ہے سورة الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 اللہ تعالی نے فرمایا اولم یرالذین کفر کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ذرا الفاظ پر گوھر کریے اللہ تعالی نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے انہ السماواتی والارد کانتا رتقن ففتقناہما کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں روتقا عربی زبان میں روتقا کا مطلب ہے گھلے ملے سلے ہوئے سٹچٹ آسمان اور زمین یہ سب کے سب روتقا گھلے ملے ہوئے تھے ففتقناہما فتقا کا مطلب ہے فارنا یہ اللہ تعالی نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسندر کر دیا بان کر سپلٹ دیم اسندر اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دی رہی اگر آپ اس حیب پر غور کریں تو کلیرلی دکھ رہا ہے کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے جو آج پتا چلا ہمیں اور جب کوئی وائلڈسٹ ایمیجنیشن میں وائلڈسٹ ایمیجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور یہ چاند اتنے دور ستار اتنے دو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سب ایک تھا یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی سائنس کو بالاتفاق معلوم پڑی قرآن میں یہ بات چودہ سو سال پہلے سے منشنڈ ہے اور قرآن انچینج بک ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روتقا گھلے میں ملے ہوئے تھے اور یہ فتقا فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں فورس دکھرائی ورڈز میں تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی سائنٹس تو بعد میں آکے ڈسکوری کر رہا ہے لیکن جس نے یہ پوری قائنات کو بنایا جو اس کا کریٹر ہے اسے تو یہ بات فور شور پتا ہے تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے جو اس بک کا آتھر ہے ان ریال وہ آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور سائنٹس دسکورڈ سائنٹس نے ڈسکوری کی اس سے بہت پہلے